لندن میں نواز شریف پر حملہ ہوا یا ڈراما کیا جا رہا ہے چوبز گھنٹے بعد ویڈیو سامنے لانے سے سوالات اٹھ گئے لندن میں نواز شریف پر حملہ یا ڈراما لیگی رہنما کہتے ہیں چار مشتبہ افراد نے حسن نواز کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی روکنے پر کہا نواز شریف سے ملنے آئے ہیں مشتبہ ہلیوں کے باعث لیگی کارکنان نے انہیں اندر جانے سے روک دیا شہباز شریف نے واقعے کو شرنات تشویش ناق قرار دیا مریم بولی خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے نواز شریف سے دوران حراست کھلوار کرنے والے اب تک باز نہیں آئے نواز شریف برطانیہ میں خیر محفوظ ہیں تو پاکستان تشریف لے آئیں معاونے خصوصی پنجاب پھر دو ساشی کا آوان کہتی ہیں جیل میں آپ کی جان زیادہ محفوظ ہے یہاں قانون آپ کو ڈھونڈ رہا ہے وہاں لیندین والے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی جان کو اگر اتنا خطرہ وہاں ہے تو یہاں تشریف لے ہیں یہاں آپ کی جان کم از کم جیل میں محفوظ رہ سکتی ہے جن افراد کی طرف آپ نشاندی کر رہے ہیں ہمیں کیا بتا ہے کہ وہاں آپ کے لیندین والے ہیں یہاں تو قانون آپ کو ڈھونڈ رہا ہے عدالتیں آپ کو بھلا رہی ہیں پکار رہی ہیں وہاں پہ آپ نے خود انکشاف کر دیا یہاں کچھ افراد اور شخصیات کا بھی مالپا نہیں کھایا ہوا ہے ادھر آ کے بھی سامنا کریں بجائے اس کے کیاپ چھوٹے پھریں یہ سارا چیزیں اوپن میدان میں بیٹھ کے کی جاتی ہیں بیٹوں کے دفاتر میں چھوٹے نہیں کی جاتی ہیں نمسکار دوستو پاکستان میں چل رہی سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ لندن میں رہ رہے پاکستان کے پور پرادار منتری ناوہ شریف پر قطع طور پر عملہ ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ پاکستان کے موجودہ پی ایم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کارے کرتا نے کیا ہے پاکستان میں ناوہ شریف کی بیٹی مریم نواز نے اس کے نندہ کرتے ہوئے فوراں عمران خان کو عرص کرنے کی مانگ کی ہے سنڈے کو عمران خان کے خلاف پاکستان کی سنزید میں اے وشواس پرستاور مددان ہونا ناوہ شریف پر حملے کی جانگاری ایک پاکستانی پترکار احمد نورانی نے دی تھی بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں ناوہ شریف کا ایک باڈی گارڈ گائل ہو گیا ہے فیکٹ فوکس نام کی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے کام کرنے والی نورانی نے ٹویٹ کر کے کہا کہا کہ لندن میں پاکستان کے پور پردان مندری ناوہ شریف پر پی ٹی آئی کارے کرتا نے عملہ کیا ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کے اقلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اب پارٹی نے ساری حدے پار کر دی ہے شارک رکھ ہنسا کو ماف نہیں کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی پر کاروائی کر کے ایک ادھارن بنایا جانا چاہیے یہ عملہ ایسے سمیم ہوئے ہوا ہے جب سب کی نگاہیں پاکستان کی سنسد میں ہونے والے اے ویشواس پرستاؤ کی ووٹنگ پر لگی ہے پاکستان میں نیتا ویپکش اور پی ایم ایل این کے نیتا شہاباز حریف کے بارے میں عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ لسطہ میں آئے تو امریکہ کی گلامی کریں گے عمران خان کو سرکار میں بنے رہنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں 172 ووٹوں کی جرورت ہے جبکہ پاکستان نیوز ویب سائٹ زیو ٹی وی کے انسار خان کے پاس صرف 142 اور ویپکش کے پاس 199 میں سنسدو کا سمرتھن ہے جس کے آدھار پر ویپکش عمران خان کے اسطیفے کی مانگ کر رہا ہے ابھی تک پاکستان کے اتیاس میں کسی بھی پردار مندری نے پانچ سال کا کارے کال پورا نہیں کیا ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے ساتھ ہی کسی بھی پردار مندری کو اے ویشواس پرستاف کے چلتے ستہ سے بہتخل نہیں ہونا پڑا ہے عمران خان اس کا سامنا کرنے والے تیسرے ایسے پردار مندری ہوں گے پرسی بچانے کے لیے عمران خان نے بھی اپنا آخری راستہ چننا ہے پاکستان کے پردار مندری عمران خان نے شنیوز ویار کو کہا کہ دیش کے یوار ویدیش شاجش کے خلاف دو دنوں پرداشن کریں عمران خان لوگوں سے ایسے سامنے پرداشن کرنے کی کہہ رہے ہیں جب ایک دن بعد ریویار کو نیشنل ایسیمبلی میں بپکش ان کے خلاف ایویشواس پرستاف پر ووٹنگ کیلی تیار ہے خان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک شانتی پورن اور سفل پر پاکستان کے پرداشن کریں عمران خان نے ایک بار پھر اس دھمکی بھرے پتر کا زرک کیا جو پاکستان کی راجنیتی میں چرچا کا کینٹ بنا چھوا ہے خان نے کہا کہ ہماری سنسل سمیتی نے بھی اس آدھکاری دسترج کو دیکھا ہے اس میں کہا گیا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے امریکہ کے ساتھ سمبند اچھے ہوں گے اس سے پہلے گروار کو بھی اپنے سمودن میں عمران خان نے امریکہ پر نشانہ ساتھا تھا اور کہا تھا کہ ایک بھاری ملک نے پاکستان کو دھمکی بھرے پتر بیجا تھا